اسلام علیکم دوستو ڈاکٹر کمر آپ کے خدمت میں حاضر ہے امیدہ آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہستا مسکراتا رکھیں دوستو آج کا ٹاپک ہے ہاں رسپونسیبیلٹیز میک یو مور سٹرونگ اینڈ سٹرونگر ذمہ داریاں انسان کو کس طرح ایک مضبوط انسان بناتی ہیں شاید ایک عام آدمی ہمارے معاشرے کا اس بات کو نہ سمجھ سکے کیونکہ وہ ساری زندگی اپنی ذمہ داریوں کے بوش تلے دفتہ چلا جاتا ہے لیکن معاشرے کے دوسرے لوگ اس کی زندگی کو دیکھ کے ایک مثال کے طور پر ضرور لیتے ہیں ایکزیمپل ضرور سیٹ کرتے ہیں کہ دیکھے کیسا انسان تھا کیسا خوبصورت انسان تھا جس نے اپنی زندگی میں اتنی زبردست طریقے سے یہ ذمہ داریاں نبھائی ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ ذمہ داری خدا تعالی کی طرف سے آپ پر ڈالی گئی ہے تو اس کو بلیسنگ سمجھیں کیونکہ خدا تعالی نے آپ کو چنے اس کے لیے کہ وہ ذمہ داری آپ اٹھائیں اس کو ایک ٹارگٹ سمجھیں اس کو ایک ایم سمجھیں کہ یار میں نے یہ ذمہ داری اٹھانی ہے اور میں نے اس کو ایک لوگوں کے لیے ایک مثال بنانا کہ واقعی میں نے یہ ذمہ داری نبھائی ہے تو دیکھیں آپ کی زندگی بہت خوبصورت بنے گی اور بہت آئیڈیل بنے گی سب سے پہلے تو دوستوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ذمہ داری انسان کو کیسے خوبصورت انسان بناتی ہے جو ذمہ دار انسان ہوگا وہ اس کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ ہوگی وہ خوددار ہوگا یاد رکھیں اور خوددار انسان کی لائف معاشرے کے لیے ایک آئیڈیل لائف ہوتی ہے یاد رکھیں اس کو لوگ پسند کرتے ہیں اس کی زندگی میں عزت ہوتی ہے یاد رکھیں جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس سے محبت سے بات کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ایک ایسا انسان ہو جو اپنی زندگی کے بوجھ اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ دوسروں پر ڈالتا ہو اس کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں یاد رکھیں پیٹ پچے بات ہی کرتے ہیں کہ یار یہ کیسا انسان ہے جو اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو یاد رکھیں ایک خوددار انسان بننے کے لیے آپ کو ایک ذمہ دار انسان بننا پڑے گا دوسری بات یہ ہے ایک ذمہ دار انسان کو جو ریلیشنشپ ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی سٹرونگ ہوتی ہے اپنی زندگی میں اس کی ریلیشنس بڑی سٹرونگ ہوتے ہیں اس کا فائدہ اس کو بہت طرح سے ملتا ہے زندگی میں کیونکہ اس کو ایک ذمہ داری نبھانی ہے تو اس کی سسلے میں اس کو بہت سے لوگوں سے ریلیشنس کرنے یاد رکھیں فرینڈشپ کرنے ہی ہیں اپنے بزنس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کے نبھانے کے لیے تو وہ بھی آٹومیٹکلی اس کو فائدہ ہوگا زندگی میں ایک ایسا انسان جو ارسپونسیبل ہے وہ کبھی زندگی کو انجوائے نہیں کرے گا یاد رکھیں ایسا انسان کی نسبت جو ایک رسپونسیبل ہے وہ بزنس کی رسپونسیبلیٹی بھی اپنے پر لیتا ہے اور اپنے گھر کی ذمہ داری بھی لیتا ہے تو یاد رکھیں وہ زندگی کو زیادہ انجوائے کرے گا اس کی زندگی میں بے ترتیبی نہیں ہوگی کیاوس نہیں ہوگا گھبرات نہیں ہوگی اس کو سرکمسٹنسز آنے سے پہلے پتا چل جائے گا کہ زندگی میں کیا ہونے والا ہے میں نے صبح یہ کرنا ہے دوپیر کو یہ کرنا ہے یا نیکسٹ ویک میرا یہ پروگرام ہے مجھے اس سے پہلے یہ ساری چیزیں منیش کرنی ہیں آپ یاد رکھیں ذمہ دارہ انسان جو ہے اس کی زندگی میں ایک گول ہوگا اس کو سیٹ کرے گا اس کو پر چلنا شروع کر دے گا یاد رکھیں اس کی زندگی آسان ہوگی خوبصورت ہوگی یاد رکھیں یہ زندگی گزارنا بھی ایک بہت بڑا مرلہ ہے اور ایسے لوگ جو ریسپونسیبل نہیں ہیں اپنی ذمہ دارہوں کو نہیں اٹھا سکتے ان کے لئے زندگی بہت مشکل ہو جاتی یاد رکھیں چھوٹی چھوٹی زندگی میں ان کے لئے پرابلمز آتی ہیں جو حل نہیں کر پاتے دوستو اگلی بات میں کہوں گا کہ زندگی میں جو انسان ریسپونسیبل ہے وہ بہت سیمپیٹیک ہوگا دوسروں کے لئے کمپیشنیٹ ہوگا محبت سے بات کرے گا عزت سے بات کرے گا اس کو بات کرنے کا سلیکہ آ جائے گا ایک لیمن انسان آپ دیکھیں گے جو پڑا لکھا نہیں بھی ہے اگر وہ ایک ذمہ دار انسان ہے آپ دیکھیں گے وہ کتنی خوبصورتی سے آپ کے ساتھ بات کرے گا اپنی بات کو سمجھا دے گا آپ کو آپ کو مزہ آئے گا اس سے بات کرنے کا ایک اور بات جات رکھیں کہ زندگی میں کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں ہے آپ خود سب سے بڑے دشمن ہیں اپنے اور ایک ذمہ دار آدمی کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے جو بھی پرابلمز اس کی زندگی میں آتے ہیں کبھی وہ بلیم نہیں کرے گا کبھی وہ کمپلین نہیں کرے گا یاد رکھیں وہ اپنا زندگی کا جو بھی پرابلم ہوگا اس کو اکسپٹ کرے گا ہاں یا میری وجہ سے یہ ہوا یا میں یہ خود کر نہیں پایا تھا یہ مجھ سے یہ ہو نہیں پایا تھا اور ایک ایسا انسان جو غیر ذمہ دار ہے وہ دوسروں کے اوپر بلیم ڈالے گا کہ یار اس شخص کی وجہ سے یہ بات نہیں ہوئی اور اس شخص کی وجہ سے یہ میرا کام نہیں ہوا تو یاد رکھیں کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں آپ خود سب سے بڑے دشمن اپنی زندگی میں جو اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے ہیں خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک ایک بہت خوبصورت اشرف المخلوقات بنایا یاد رکھیں آپ اپنی زندگی کو بغیر ایم کے کبھی مت گزارے ہیں ایملیس لائف آپ سمجھ لیں کہ ایسا ہی ہے جیسے ایک جانور ہے دنیا میں آیا بغیر کچھ کیے بغیر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے چلا گیا تو ایک عام انسان ایک ذمہ دار انسان اور ایک غیر ذمہ دار انسان میں سمجھ لیں اتنا بڑا فرق ہے تو دوستو یاد رکھیں ایک یہ زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو خوبصورتی سے گزاریں آج کا ٹاپک آپ کو میرا پسند آیا ہوگا امید ہے آپ اپنے دوستوں کو فرنڈز کو شیئر کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بہت شکریہ بندل آف تینک دوکٹر کمور کو اجازت دیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ